موسیقی آپ سب کے اندر ملازمان اس پرمپیتہ پرمیشور کو میرا برنام آج سرد پرنیمہ ہے اس دن یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پرم کی شروعات ہوئی تھی لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کس دن اس مہا پروس نے اس سری کرشنجی نے اس سچکند سے آئی ہوئی چیتنا نے اس پرم کی پرکاستہ کو ضرور پرابت کیا تھا اس پرم کو ایک نئی دشاں دی تھی اس کے اندر ایک نئی جان پھوک دی تھی جس کو بھول گئے تھے یہ نہیں ہے کہ پرم اسی دن سے شروع ہوا تھا پرم تو سدا سے ہے تھا اور ہوگا لیکن جب منو سے خود ہی ایرشاہ کے اندر اتنا بھر جاتا ہے یہ من اتنا دوسیت ہو جاتا ہے من کا میرے صاف ہی نہیں ہو پاتا بہت زیادہ پریشانی پیدا ہونے لگتی ہے اور منصر کا جیون دھیرے دھیرے نرک کی اور بڑھنے لگتا ہے پرم یہ نہیں کہ کسی کو تھوڑا ساکست ہوا اور ہمیں دس بیٹی جا کے یہ پوچھ لے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو کیا دھک ہوا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کیا پتا تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے دن بعد اگر وہ بیٹی کچھ اپنے مک سے بول دے یا کچھ ہے اور پریشانی پیدا ہو جائے تو جو اس کے مطر بنے ہوئے ہیں جو اس کے پریمی ہیں جو ان کے ساتھ ہی ہیں وہ ہی اس کی جان لینے پر اتار ہو جائے کیا اسی کو پریم کہتے ہیں پریم کبھی بند نہیں ہو سکتا نہیں ہی کسی رشتے کا محتاج ہوتا ہے جو پریم ایک جھڑنے کے سمان ہے جو ایک بار نکلا اور ندی کے اندر سما گیا اور ندی کے ساتھ جڑتے ہوئے سالت تک پہنچ گیا پریم وہ تتو ہے جس کے بنا اینکار نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن ساید یہ پریم جو میں بول رہا ہوں یہ پریم شبد کچھ لوگوں کو یہ سن کر کے ہی بڑی پیڑا کا نمبہ ہو وہ یہ سمجھیں کہ یہ آج کیا کہنے لگے اور کیا لسے چھیڑا ہے میں اس پریم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سنسار کے وشے واسنا میں جا ہوا ہے جو سنسار کے اندر پھسا دینے والا ہے جو مایا کے اندر گھیر دینے والا ہے میں اس پریم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس پریم کی بات کر رہا ہوں جو سب رشتے ناکوں سے پریم ہے کوئی کسی رشتے کا محتاج نہیں ہے پریم آپ کو یاد ہوگا حریلیہ کے بارے میں میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ سری کرسن نہیں پریم کر سکتے تھے سری رام نے بھی پریم کیا ہے اہلیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی تھی سراب کے کارے سے اور جب رام ان کو چھویں گے کبھی وہ ناری کا روک لے گی میں نے سوچ کچھ کبھیوں سے الگ ہے میں یہ بچار نہیں کروں گا کہ آپ اسے سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے لیکن اتنا ضرور آج کروں گا کہ آپ بہت ضرور فرمائیں گے یہ قوی کی کلپنا ہے کہ کوئی ناری پتھر کی ہو گئی اور رام کے چھونے سے ناری کا روک دھارن کر لیا آپ کو بچار کرنا جب ہردے کے اندر فریم نہیں ہوگا کرونا نہیں ہوگی گدد ہردے نہیں ہوگا تو وہ بیکتی پتھر کے سمان ہو جائے گا کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی پربھاو نہیں پڑے گا اسے نہ کوئی خوشی ہوگی نہ کوئی گم ہوگا نہ اس کا کوئی اپنا ہوگا نہ کوئی پرایا ہوگا اسے کتنے بھی بڑی خوشی دینے کی ہم کوشش کریں ہم اسے خوشی نہیں دے پائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کا ہردے کے اندر جو جھرنا بھوٹ رہا تھا فریم کا وہ دھارہ بند ہو چکی ہے اور جو دھارہ بند ہو چکی ہے اس کا ریشی نے سراب دے دیا تھا کی سری رام آئیں گے جب سری رام آئیں گے تب ہی وہ دھرنا بھوٹے گا تب ہی ان کا پریم جاگرت ہوگا تب ہی اس پرماجمہ کی پرابتی ہوگی جب آپ کھو جو گے تب ہی نہیں جو میں سبت بول رہا ہوں آبھاس آپ کو سمیں ہوتا چلا جائے گا ہمارا تو اتحاس ہے ہم سبزیں بغیر ہی ویسے ہی بولتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی کہتے چلے جاتے ہیں اگر سب کچھ سمجھ سمجھ کے کیا جائے اور ویوے کے ساتھ ستے اور اے ستے کا مرنے کیا جائے تو اسے کچھ ہی نہیں رہ جاتا کیونکہ سب کچھ ہمارے کلکویوں نے مہریشیوں نے مہامنیوں نے اندر سپا کے رکھ دیا ہے گہنتہ کی اندر جو پھوجی ہو امرد اسے ہی ملنا چاہیے اسی پرکار سے اگر امرد چھلکا دیا جائے تو اس کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے تو اہیلہ جب تک شری رام نہیں آئے تب تک پکڑ کی تھی شری رام کے اندر وہ پریم تھا وہ پریم کہ آپ یہ سمجھ جنگل کا روپ تھا کہیں بھی کہیں بھی کوئی بھی پیڑ اُگ سکتا ہے کہیں کوئی بھی جڑی بھٹی اُگ سکتی ہے کوئی بھی بھنگتو نے پکار سکتا ہے پریو کے ساتھ کرما کے ساتھ وہ جنگل تھے لیکن ہنمان جی کے وشے میں یہ میں نہیں بولوں گا ان کے وشے میں آپ یہ سمجھنا جس پرکار سے آپ اپنے گھروں کے آگے بھنگلوں کے آگے چھوٹا سا بارک لگا دیتے ہیں تھوڑے سے پودھے لگا دیتے ہیں اور اُن کو پڑے سنبھال کے رکھتے ہیں تو اُسی پرکار سے ہنمان جی تھے سے وقتوں تھے لیکن اُس ستیتی تک نہیں پہنچ پائے وہ نہیں پراپ تھوسکا جو سری رام کے پاس تھا اُن کے اندر وہ بات نہیں تھی جو سری کرسن کے اندر تھی سری کرسن جی بھی اسی طرح سے تھے نشکامی مہاکروس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سری کرسن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہی تھی آج میں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہوا نہیں تھا ان تک جب تک وہ دھرا پر رہے کیا اور بھی اتار ہوئے نو کے نو اتاروں کے اندر آج تک اُن سے سریشت ہوا نہیں ہے کوئی جس کے دوار پر آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ نشکامی ہوتے ہوئے بھی پرین جب بہنے لگتا ہے جب بہنے لگتا ہے آپ نے پر پرانے مقام دیکھے ہوں گے دروازوں کے اُن پر جو ہیٹیں لگائی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کے وپریت لگائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے اُن پر وپریت لگاتے لگاتے اتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ اُسی کے اُن پر دوار کھڑی کر دی جاتی ہے بینہ سمنٹ کے لئے بینہ اور کسی مستو کے لئے عامنے سامنے جب لگا دی جاتی ہے ایک تتہو کی جب پرتی سمردہ کر جی جاتی ہے تو بہت ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں رہنا ہوتی ہے اگر تتہو ایک ہوا تو پرلے ہو جائے گی کیونکہ ایک تو وہ سمیں ہی ہے دوسرے کا وہاں کوئی ستان نہیں ہے جب تتہو ایک ہو گیا تو وہاں پرلے ہونا نشطت ہے اسی قرآن سے آپ نے جو سکتیمان آئے ہیں جتنے بھی سرشت اوتار ہوں گے سیو کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی برنا کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی بشرو کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی اندر کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی رام کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی سری کرسن جی کے ساتھ بھی آپ کو سکتی نظر آئے گی کیونکہ سکتی اور سکتیمان کا یہ صدا سے اجتلا رہا ہے جب تک پردی سبردہ نہیں ہوگی تب تک سرجر نہیں ہوگا اگر ایک ہو گیا تو بناس ہو جائے گا اگر دو روپے میں ہوئے تو رچنا پرارند ہو جائے گی یہ نیم ہے سکتیمان یہ نیم ہے فکرتیمان جب راز کھیل رہے تھے تو وہاں ہستری پروس نہیں تھے کیونکہ ہستری پروس ہوتے تو ایک پروس کے ساتھ ہزاروں ہستریاں راز نہیں کر سکتی چاہیے ہم لوگوں بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پروس ہوتا تو ایک پروس ہزاروں ہستریاں کے ساتھ راز نہیں کر سکتا وہاں پر وہ جیتنا تھی دو ایک پرکتی کی اور ایک پروس کی پرکتی کا آدھار ناری شریڑ نے لیا تھا اور پروس کا آدھار سرکسن کے شریڑ نے لیا تھا سب کی سب گوپیوں کو وہی ایک نظر آ رہا تھا سب کی سب گوپیاں اپنے ساتھ ہی اس کو انہوں بھو کر رہی تھی لیکن وہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سب سے الگ رہتا ہے کیونکہ اس کے انہمت انہمت روپ ہیں اس کی طاقت اور روپوں کا کوئی برنم نہیں کر سکتا یہ برین کی پرکاش کا ہے یہ نشکان کا ہے آپ کے من میں یہ بھی بیجار ہوگا کیونہ انہیں نردہ کو ہی کیوں چنا کون بھی بہتا ہوں سکتی کی برین پرکت کرنے کی نردہ کو ہی کیوں چنا قانون کیا ہوا جو راست میں نردہ کیا جاتا ہے آپ کو اس سمیہ کا ویچار کرنا جب سبد پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اس انسان کی بہتا ہی نہیں تھی جب سس کرت بھی نہیں بنی تھی انگلی چند تو دور کی بہتا کہیں گے ہیں جب دیر بہتا ہی نہیں پرکت گئی تھی اس سے میں کون سی بہتا تھا اس سے میں گیسٹر تھے لوگ اشارہ سے باتیں کرتے تھے آپ نے یہاں بھی آئے ہوں گے وہاں بھی دیکھے ہوں گے اور آس پاس بھی دیکھے ہوں گے جو بول نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے وہ اشارہ میں باتیں کرتے ہیں اور اشارہ کو ہی پہچان جاتے ہیں نظروں سے ہی سمجھ جاتے ہیں سب کچھ کیونکہ سب سے پہلی بہتا جو ہے وہ اشارہ کی ہے وہاں بول نہیں ہوتا جہاں سمجھ سواکت ہو جاتے ہیں وہاں ہم کسی دوسری بستوں کا پریوک کرنا چاہتے ہیں مہاتمہ بودھ کے ساتھ بھی ہوا تھا ایک بار اسی طرح سے مہاتمہ بودھ ایک جگہ پر پروزن کر رہے تھے ایک یوک آیا بہت سی گالیاں دی مہاتمہ بودھ کو اور گالیوں سے تھی جب سنتوشت نہیں ہوا مہاتمہ بودھ کے اوپر دھوک دیا انہوں نے مہاتمہ بودھ نے اپنا چہرہ سواب کیا اور انہوں نے کہا اور کچھ کہنا ہے تمہیں مدر اور کچھ بولنا ہے آپ کو ان کا سسے آنند ان کے ساتھ ہمیں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ آپ کو کے ساتھ اس طرح کا بھار کر رہا ہے اور پھر بھی آپ اسے پوچھ رہے ہو کہ اور کچھ بولنا ہے آپ کو مور رہے مہاتمہ بودھ اور وہ واپس چلا گیا مہاتمہوں کی لیلہ بڑی عضبوت ہوتی ہے وہ بہت سے میں جانگ لیتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے ان کو پراشتت ہوا کہ میں نے ایک مہاتمہ کا عقمان کیا ہے میرا موں کے ساتھ اب پریغ نہیں ہو پائے گا وہ منز پر کرپا نہیں پرسائیں گے اور میرا بھناس ہو جائے گا اور اس پرکاہ سے سوچتے ہوئے پوری رات گزر گئی جب انہیں شبہ کا آبھاس ہوا چلے مہاتمہ کی اور پراشتت کرنے کے لیے پراشتت کرتے ہوئے اور بار بار من ہی منہ شما یاچنا کرتے ہوئے پہنچے مہاتمہ کے پاس اور پہنچ کر کے ان کے چرنوں میں ہستک ڈکاہ کر کے بہت روئے بہت روئے لیکن مہاتمہ بھود نے پھر انہیں شمدوں کا پریغ کیا آپ کو اور کچھ کہنا ہے وہ اٹھے اور اکسما ماننے لگے کہنے لگے میں اس لیے پراشتت کرنے آیا ہوں میں نے غلط کیا ہے اور بار بار اکسما یاچنا کرنے لگا مہاتمہ بھود مسکرائے اور کہنے لگے وہ پریغ ہی کیا ہے جو شنگوچت ہو جائے جو سبھی کو نے پراک ہو جو سبھی کے لیے نے ہو وہ پریغ ہی کیا ہے تم کیا سمجھتے تھے اگر تم نے میرے ساتھ ایسا بہبار کیا تو میں آپ تم سے پریغ نہیں کروں گا یہ بات گھردے سے بلکل نکال دینا کیونکہ پریغ جو ہے وہ سرو گھومک سکتا ہے پتے گھردے میں مرادمان ہے پرتے جیو میں مرادمان ہے پھیلا ہوا ہے پرماتما کا پریم جو نہیں پھیلا سکتا اس پریم کو وہ جیادہ لمبا پریم نہیں چل پاتا آپ انہوں کو کر کے دیکھ لینا جب پریم رشتوں کی دور میں بانجھ دیا جاتا ہے تو پریم کمزور ہونے لگتا ہے پریم چھٹ پٹانے لگتا ہے کیونکہ پریم کو کوئی دور بانجھ نہیں سکتی یہ وہ تطو ہے جو اسے پرماتما تک لے کے جا سکتا ہے یہ وہ تطو ہے جس سے انکار کو گلا جا سکتا ہے یہ وہ تطو ہے جس سے جیو یہ برم ہو سکتا ہے جب تک ایک ہردیو پردیو جیو سے پریم نہیں کر سکتا وہ پریم ہی نہیں ہو وہ اچھا پریم نہیں ہو سکتا وہ چلا گیا یو لیکن آنند کے پرسن اب بھی کھڑے ہوئے تھے اب بھی اس کے من کے اندر چل رہے تھے جو ہی وہ یو کا دیا انہوں نے پرسنوں کی جڑھی لگا دی کہ آپ نے کل بھی یہی پوچھا ان سے اور آج بھی یہی پوچھا کل آپ کے ساتھ انہوں نے الگ ببار کیا تھا آج انہوں نے آپ کے ساتھ الگ ببار کیا ہے جو برا ببار ہوا اس کا بھی یہی سوال اور اچھا ہوا اس کا بھی یہی سوال مہاتمہ بد نے کہا کہ کل بھی اس کے پاس سبد نہیں تھے اور آج بھی اس کے پاس سبد نہیں تھے کیونکہ اگر کل سبد سماکت نہیں ہو گئے ہوتے تو وہ اس طرح کا بہبار نہیں کرتا جب وہ آیا تو قروض میں دمتما رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اور غصہ ہوا گالی دیکھ کر ان کے سبد سماکت ہو گئے پھر ان کا جو اندر کی عرشہ تھی وہ مہی نہیں پھر بھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا پھر بھی وہ مجھ میں دوست رشتی اور بھی رکھتا تھا اس قارن سے میں سمجھ گیا تھا یہ کتنا مجھ پر کرو دیت ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے اس ہی قارن سے میں نے ان سے یہ سمجھ تھا اور جب وہ آج آیا آج بھی ان کے پاس سمجھ نہیں تھے آج وہ پریس سمجھ میں بھرا ہوا تھا اور آج بھی سمجھ سمجھ ہو گئے تھے جب سمجھ سمجھ ہو جاتے ہیں تب ہی کچھ بیعتی الگ پرکت کرنا چاہتا ہے کچھ اللہ کا دکھانا چاہتا ہے لیکن جس پریم کا میں برنن کر رہا ہوں یہ وہ واسنہ کا مک پریم نہیں ہے جب آپ کے ہندیز رہی واسنہ ساتھ ہو جائیں گی تب اس پریم کی سروات ہو گی جب تک واسنائے رہیں گی تب تک یہ پریم آپ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے گا آپ اچھا کر کے بھی نہیں پرابت کر پائیں گی کیونکہ یہ نسکانیوں کی ستیتی ہے یہ ان گیانیوں کی ستیتی ہے یہ اس پرن چیتنا شری کرشن کی ستیتی ہے جو سارا راز کرتے ہوئے بھی گھرمچاری ہی کہلائے ہزار وگوپیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی واسنہ ان کو چھو نہیں پائی کیوں چھو کی آپ لوگوں بھی درشتی میں وہ شری سے نزدیک نظر آتے ہوں گے اس سر روز لیکن لیکن یہ سمجھ نا شریر کتنا بھی ساتھ ہو اگر اس طرح سے یہ شریر کو ملا دیا جائے جس پرکار سے ہاتھوں کو ملا دیا جاتا ہے تو بھی کچھ فیصلہ رہ جاتا ہے آپ کو بھلے ہی دکھائی نہ دے لیکن فیصلہ کو بکائی سریروں کے ملن سے کبھی بھی یہ فیصلہ مٹ نہیں پائے گا چاہے لاکھوں بار ملتے رہیں چاہے کتنے ہی بار کچھ بھی ہوتا رہے لیکن جو مٹنے کا سکان ہے وہ آتوا ہے وہ آپ کے اندر میں سٹھک ہے ایک ندی چلتی ہے سادر کی اور بڑھنے لگتی ہے پہاڑا کو توڑتے ہوئے مخاہوں سے رہتے ہوئے چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ جلی جاتی ہے اپنا رستہ سمیں کھول کی جلی جاتی ہے کناروں کو بھی توڑتے ہوئے چلتے چلتے سادر کی اور کلاس کس کی سادر کی لیکن سادر کے رستے میں بہت سے کٹھ نمارک ہیں اس سر تک پہنچنے کے لیے جب تک مارک بھیدی ساتھ نہیں ہوگا اس تک نہیں جا جا سکتا جب اس تک مایہ کو توڑنے والا ساتھ نہیں ہوگا نہیں پہنچا جا سکتا جب جب تک مایہ پتی کی کرپا نہیں ہوگی تب تک نہیں پہنچ پاؤ دیا چلتی رہتی ہے ندی چکٹان تو توڑ دی لیکن آگے ریگستان آ جاتا ہے ندی اپنی طاقت ازمانہ چاہتی ہے کہ میں ریگستان کو بھی پار کر جاؤں کی جب اتنا پتھور پتھر میں نے توڑ دیا کناروں کو بھی لانگ دیا کیونکہ ریگستان کیا بستو ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی پتھور کو تو دوڑا جا سکتا ہے جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے اس کو کیسے کوئی توڑ سکتا ہے جو پہلے ہی کنوں کے اندر بٹ گیا اس سے کیسے توڑا جا سکتا ہے وہ ندیر ریگستان کے اندر چلی گئی اور مہینوں مہینوں تک بھٹکتی رہی اور ریگستان میں ہی سمانے لگی آپ نے کبھی بہنکر ریگستان دیکھا ہو تو تو گوھ کرنا کتنا بھی دل گرا دینا خود دیر میں ویسا ہی سکتا نظر آنے لگتا ہے تو اسی پرکار سے ندی جب اندر سمانے لگی ریگستان کے جب بھی کوئی مرنے لگتا ہے تو چھٹ پٹا تا ہے تو اسی پرکار سے ندی بھی چھٹ پٹا رہی کی اپنے ایک ایک گوند کو دیکھ بکر کے کی آگے نہیں پٹا رہی ساہ کے بھی آگے نہیں پٹا رہی لیکن ندی کو تو پہنچنا تھا سمانگر کے اندر بینا سمانگر کے اندر پہنچے ندی اجوری رہ جاتی تب ہی ایک بادل کا دھوکا آیا انہوں نے اس کے جل کو اٹھایا ندی نے کوشش کی بودھ نہ اٹھانے دی جائیں بہت کوشش کی لیکن بادل نے جبردست بھی اٹھائی اور اٹھا کر کے شاگر میں ڈاندی جو مرنے سے اگر آتا ہے اس کی مرد مست ہے اسے کوئی نہیں ہو سکتا جو اندر سے بھی بھی ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن جو اب ہو گیا ہے سب کچھ اس کو سونک دیا ہے اس کو کوئی مان نہیں سکتا ندی ندی جب تک چھٹ پٹا رہی تھی جب تک تڑپ رہی تھی مرنے سے ڈر رہی تھی بادل کو پوندے نہیں اٹھانے دے رہی تھی تب تک یہ پریشانی تھی لیکن جو ہرم نے بادل کو سمرپن کیا تو ایک پل بھی نہیں لگا وائی وائی اور اٹھا کر لے گئی جب کو اور سار کے اندر پر سار کیا تو اسی پرکار سے آپ اس پرماتما کے سمرپن ہونے سے بھی 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 بہت سے جی ہر سمیں بھے میں رہتے گئے کہیں تمہارا کچھ چھل نہ جائے کہیں تمہارا کچھ چھوٹ نہ جائے کہیں تمہارے ساتھ غلط نہ ہو جائے کہیں اپماان نہ ہو جائے یہ بھاسنا کے اندر اولد اولد کے پس پس کے ہر پل برباد کرتے رہتے ہیں اور جس لقصہ کو پراب کرنا تھا اس مار سے بھٹک جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو وہ پرماتما کا فریم ہے وہ سب کے لئے برابر ہے کوئی اس سے اچھتا نہیں ہے لیکن جو تم نے یہ حضر کے دوار بھٹ کر لئے ہیں ان کو کون بھولے گا جو آپ نے کپاٹ لگا لئے ہیں اس جھرنے کی ایک بھوند تک ہردے میں پرویس نہیں کرنے دیتے اپنے کار کی دوار کھڑی کر لی ہے میں اس سے سریشت ہوں وہ میرے سے نکریشت ہے وہ ایسا ہے میں ایسا ہوں ہم ہم جو یہ دون کا تک رج دیا ہے جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا پریم کیسے آپ کو اٹھا کر اور ساگر میں ڈال دے گا جب سمر پن ہوگا تب ہی لیکن جب ہم بتا کر رکھتے ہیں جب چھپا کر کر رکھتے ہیں جب وزا ہی دوسری دھونے لگتے ہیں تب کیسے اس طرح سے کام ہوگا تب تو بازل کا یہ بھی کاریہ ہے کہ وہ ساگر سے جل اٹھائے اور ریگستان میں برسا دی اور وہ بودھ وہیں گرے اور سماک ہو جائے بازل دونوں طرح کے کاریے کرتا ہے ساگر سے جل اٹھانے کا بھی اور ندی سے جل اٹھانے کا بھی شوچنا ہمیں ہے کہ ہمیں نادی بننا ہے یا ساگر سے اٹھ کر کے اور برس جانا ہے اور سماک ہو جانا ہے ایک بودھ سکرے سے کیونکہ بودھ کا اپنا کوئی اسٹی تو نہیں ہوتا وہ جہاں جس طرح سے گرتی ہے اسی پرکار سے نظر آنے لگ جاتی ہے بن بن بھولوں پر اور درے کی نظر آئے گی سی کے اندر الگ درے کی موتی بن جائے گی انگارے پر گرے کی تو جل جائے گی اس کا اپنا ستی تو نہیں ہے وہ سنگ کے پربھاو سے پربھاوی ہوتی ہے جب تک سمر پن نہیں ہو گا پرے پیدا نہیں ہو گا نہیں کر سکتا کوئی آپ کے حردے میں پیدا کیوں کیوں کی یہ سنگ 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 ایسی بس تو بینہ کار نہیں پیدا ہوتی ہے ہم اپنی اچھائیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں ہم اندریوں کے داس ہوتے چلے جاتے ہیں من کے داس ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو ترسنہ ہے وہ کبھی سوا نہیں ہو سکتی وہ صدا بڑھتی رہتی ہے اور جو یہ بودی کے اندر جو وچار پیدا ہوتے ہیں وہ ساتھ فکر کی جگہ راج سک آنے شروع ہو جاتے ہیں اور راج سک کی جیرہ پھر تامس میں اُلد جاتے ہیں اور جو ہی تامس میں پھسے اور مار بان کچھ شروع ہو جاتا ہے دویش پیدا ہونے لگتا ہے اپنا پڑھا نظر آنے لگتا ہے جس وقت کے اندر ہم ہر سمیں آن کنند گون دیکھتے تھے جو ہمیں سب سے نزدیک رجل آتا تھا اسی کے اندر ہم دوست پیدا کرنے لگتے ہیں وقت تو وہ ایسا ہی ہے کرسن تو وہ ایسا ہی ہے دعا پر سے پہلے بھی ایسا ہی تھا دعا پر میں بھی ایسا ہی تھا آج بھی ایسا ہی ہے لیکن جو دیکھنے والے کی درشتی ہے وہ ترق کے بھاو سے بدلتی رہتی ہے اور دیکھنے والے کے نظریے سے بدلتی رہتی ہے جب تک ہمارا نظریہ نہیں صدرے گا تب تک پرابتی نہیں ہو سکے گی جب جس پرکار سے صدرانہ نے وہ پرپلی جھپا کر کے رکھی تھی اسے کچھ بھی پرابت نہیں ہو رہا تھا بہت کوشش کی مانگتا بھی رہا بار پورے گاؤں میں مانگتا رہا جہاں کوئی ملا اسی سے مانگتا رہا لیکن کیا پرنام نکلا کچھ بھی پرنام نہیں وہی گریوی جب جورے مارتی رہی وہی گریوی پریشان کرتی رہی بچے بھوک سے ملکتے رہے بچے دانے 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 کے لئے موتاز رہی اور وہ رہی موتاز ہو گیا کب تک وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس کے درواز میں جانے کے بعد بھی تب بھی وہ موتاز تھا لیکن قائد سمجھ نہیں پا رہا تھا بہت سے لوگ یہ سمجھ تے ہیں یہ بیچار کرتے ہیں کہ شاید یہ لقسمی تو پرماتما کے پاس بھی نہیں ہے موت سے لوگ یہ بچار کرتے ہیں لیکن وہ یہ رہی جانتے کہ لقسمی تو ہر سمجھ پرماتما کے چرن دواتی رہتی ہے لقسمی کا تو پرماتما کے چرن میں نواز ہے جب چرن نہیں تو تب تب تک وہ غریب ہے تب تب پریشانی ہے تب تک چک پٹا رہا ہے جو ہی وہ پوٹلی اس نے پھاری چھین نے پڑی وہ پوٹلی سدامہ سے دین نہیں یہ جانتے ہوئے بھی یہ ساتھ ساتھ پرم تک ہیں جنہوں نے الگ نگر بسا دیا ہے جنہوں نے دوائی کا نگری بھی رتنا کر دی گئے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے راکشسوں کا ود کر دیا ہے جو پرزوی پر درم کی ستابنہ کے لئے جائیے جو تمہیں روز درشن دیتے ہیں جس کا تم ہر روز جھان کرتے ہو جب وہ لیلہ دھاری درشن ہر روز سدامہ کو دے رہا تھا وہ ان کو پراک تھا برما سدامہ جی کو لیکن گریب ہی نہیں چھوٹ رہی تھی کیوں کیونکہ جو دیوار تھی لجزہ کی کہیں اینکار دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں شواہ مان دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں مان دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں لوگ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں کام دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی اچھائیں دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں بھن بھن پرکار کی جو واسنائیں ہیں وہ دیواروں کا روپ لے کر کے گھیر لیتی ہیں انشان کو تو اسی پرکار سے شدامہ جیتی اس فرماعتما اور سمیہ کے دیچ میں وہ لجا کی دیوار نکال رکھی تھی جو ہی انہوں نے وہ پوٹلی چھینی اور کھائی دو ہی مکھی چاول لیے تھے جب وہ تیسری مکھی لینے لگا رکمنی نے ان کا آج تاہم لیا اور کہا سب کچھ ہی نہیں کو دے دو گے پربو کیونکہ جب وہ دینے پر آتے ہیں تو سمیہ کو ہی پردان کر دیتے ہیں اپنا سورو بھی پردان کر دیتے ہیں وہ کچھ بھی سیس نہیں رکھتے ہیں یہ میں کہوں گا یہ بریم کی پردانس کا ہے جس نے اپنے آگ کو ہوئی سوپ دیا پھر دینے لینے کے لیے سیس کیا رہ جائے ایک نمیوک اپنی پتنی کے ساتھ شاگر کے اندر گیا ہوا تھا جہاں جنہیں بیٹھا تھا وہاں پر بڑی لہریں بھی طفان آیا لہریں بڑتی چلی گئی اور جہاں سے جامٹور ہونے لگا سب کے سب بھاگ رہی تھے بھی بھیت کے دھات میں در اُدر کس طرح سے بچایا جائے کس طرح سے سبھالا جائے اس دھات کو نئی نئی سادھی ہوئی تھی ان کی پتنی بھی 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 تھی لیکن یوں بڑا بیویتی تھا انہیں پرماتما کی پرامتی ہو چکی تھی اور سناگت تھا اس پرمیشور کے وہ بیٹھ کر کے ہنس رہا تھا اور دیکھ رہا تھا سب کچھ وہ آئی ان کے پاس اور کہنے لگی جہاں جھٹوپنے والا ہے اور میں آسریہ میں ہوں آپ ہنس رہے ہیں میری تو سانسیں باہر نکلنے کو ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں بہت بار دیکھا ہو آپ نے بھی اپنے زیون میں ہوتا نبھو کی ہوں گے اس طرح بہت بھیویت ہو جاتی ہیں اور جب میں بھے لگتا ہے اور آپ ہنسنے لگتے ہیں تو وہ یہ بولتی ہیں کہ ہماری تو جان نکلنے کو ہے اور آپ ہنس رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بھی لگنے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی بندر جیسی کو سکوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دیو بہت پرباہ آسالی دکھرے لگتے ہیں لیکن جس کے سڑاگت ہیں وہاں بھروسہ نہیں ٹک پاتا جہاں سرن ہو گئی وہاں سوچنا نہیں پڑتا وہاں سب کچھ سمرپن ہے اس کے سمرپن میں کہیں کمی ہوگی اسے کارن سے بھے ہے جب سمرپن پوری طرح سے ہو جائے تو بھے کس کا جس پرکار سے بچہ سمرپن کر دیتا ہے اسے اوپر اچھالو وہ ہسے گا یہ سمجھ کر کے کہ جو اچھال رہا ہے وہ پکڑ بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا لیکن وہ اس تری بھے بھی تھی اندر سے وہ یوں اکھنس رہا تھا پھر وہی سوال کیا سوال کرتے ہی اس یوک نے تلوار نکالی اور اس کے گلے پر رکھ دی تلوار گلے پر رکھتے ہی وہ ہسنے لگی اور کہنے لگی تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے تلوار ہٹائی اور پوچھا تمہیں کیسا آس ہوا کیسا لگا تمہیں میری سکاریے سے ایک پل میں ہی انہوں نے کہہ دیا آپ یہ کیا دھوم کر رہے تھے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ تو میرے پتی ہیں میں آپ سے کیوں بہبیت ہوں گی اور آپ مجھے کیوں مارے گے جب ہمارا اتنا پریم ہے تو کیوں مارے گے اس یوک نے مسکراتے ہوگے کہا آپ ایک بات سمجھنا جب اس پرماتما سے ہمارا اتنا پریم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کو ہم نے سب کچھ سمرپن کر دیا ہے ہم نے اپنا سیس کچھ بھی نہیں بتا کر کے رکھا تو وہ ہی ہمیں سمال کر کے رکھ رہا ہے وہ ہی ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے وہ ہی ہمیں دوبو رہا ہے اور وہ ہی ہمیں ترہ رہا ہے اس طرح کے ایک پل میں بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے سمجھ میں آگئی ہو سب کے سمجھ میں آگئی ہے یہ اس طرح پروس والی بات بھی نہیں یہ بات پریم اور گیان کی ہے یہ بات اس چیتنا کی ہے یہ بات اس ساگر کی ہے یہ بات اس انت کی ہے جس کو ہمیں پانا کرتے ہیں جس کی پرابطی کے بینے یہ جیو آتما دوری ہے تو جو پرکتی اور پرس ہے یہ صدا سے چلا رہا ہے اور اس کے بنا یہ سرشکی نہیں چل پائے گی لیکن یہ دوری بھی نہیں میٹھ پائے گی یہ دوری تب ہی میٹھ پائے گی جب آتما ایک ہو جائیں گی اس آتما اور پرمادما کے ساتھ ملا دی جائے گی جب آپ ایک مٹکے کا دل ساگر کے اندر ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ اس دل کو چھانٹ کر کے نکال پائیں گے نہیں نکال سکتے تو اسی پرکار سے یہ آتمایں ساگر کے اندر جب ڈال دی جائیں گی اس کی پرامکتی ہو جائے گی کچھ بھی پانا کھونا سیج نہیں ہوگا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بڑا گور بھرماانہ بہت سے ویقتی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو پرامکتی بھی ہو گئی اور دوبارہ سے پرچوئی پر پھر بھی آنا پڑا پھر پڑاکتی ہوئی اور پھر آنا پڑا کیوں؟ کیونکہ بادر کے اندر اتنی طاقت ہے وہ پھر سادر کے اندر سے اٹھاتا ہے اور پھر بارش کر دیتا ہے پھر ادھر سے اٹھاتا ہے ندی کے روپ میں پھر ادھر ڈال دیتا ہے لیکن دوسرا کسی کے اندر ایسے طاقت نہیں ہے تو جو سمجھ ہوتے ہیں جو اس پرماتما کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں پیر، پیغمبر، افتار، ریشی، مونی، شنگ، مہاتما، گیانی وہ اتنی سمجھتا رکھتے ہیں وہ آر بھی کر سکتے ہیں اور پار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پرماتما نے اتنی طاقت دی ہے اتنی اینرڈی ہے ان کے اندر کیونکہ وہ ہر سمجھ اس پرمستہ کے ساتھ جھوڑے رہتے ہیں جب اس پرماتما کو بھی ان کے سبت کا دھیل ہونا پڑتا ہے کئی بار تو کتنی طاقت ہوگی ان سنتوں کی جنہوں نے اس پرماتما کو بھی سراب دے لکھ کے نیچے بلا لیا کتنی دعوت ہوگی ان کے سبت کے اندر سنتوں کا کروڑ، عرشہ، واسنائیں شاگر کی لکیر کی طرح سے ہوتی ہیں آپ شاگر پر لکیر بھیسنا جیسے پھنچتے چلے جاؤگے جہاں سے اٹھتے جاؤگے وہاں سے ملتا چلا جائے گا تو اسی پرکار سے ان کی بھی واسنائیں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن ایک بیعپاری جو سبزی کا بیعپار کرتا ہے ایک سورنکار جو سورن کی کھوز کرتا ہے سبزی کا بیعپاری سورنکار باری میں کیا پہچان سکتا ہے ایک بڑا بھی دوان تھا جنہوں نے پریم کو بہت دہنتا سے پڑھا تھا ایک فقیر سے پوچھا انہوں نے جا کر کے کیا تم پریم کو جانتے ہو فقیر نے گردن ہلا دے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھوں چلک رہے تھے اور گردن ہلا رہا تھا انہوں نے کہا بھی دوان میں میں آپ کو بتاتا ہم پریم کیا ہے وہ پتے رشتے کا ورنس کرنے لگے بھائی بھائی کا پتی پتری کا ماں بھتر کا پتا بھتری کا جتنے بھی سنسار کے بھن بھن رشتے راتے میں سب کا ورنس کرنے لگے لیکن ہکیر مسکرہ رہا تھا اور سکرہ رہا تھا انہوں نے پوچھا تمہیں کیا آغاز ہوا کیسا لگا جو ہم نے کہا پریم کے پیشے میں ہکیر ہستے ہوئے کہنے لگا مجھے تو اس طرح سے لگا جیسے کوئی سورنگار بننے کی کوشش کر رہا ہو بیعباری جو بیعبار تو کرتا ہے سمجھے کا اور پرکھو کرنے چلا ہو سورنگی مجھے تو اس پرکار کا لگا وہ بڑا بروڑیت ہوا اور سنت مسکرہ رہا تھا فکیر مسکرہ رہا تھا فکیر اس کو کہتے ہیں جس کی سب بکرے میں اس کو فکیر کرتے ہیں وہ پریم کو جانتا تھا اس کے اندر پریم کا ذرنا سوٹ رہا تھا وہ سب اسے پریم کر رہا تھا لیکن جس نے باند دیا ہے پریم کو وہ پریم نہیں کر سکتا جب تک ہم ایک ایک اپنی کمی کو چن چن کر کے دور نہیں کریں گے تب تک ہمیں پریشانی رہے گی تب تک ہمارا جہان نہیں ٹک پائے گا جب تک سیس بچا کر کے رکھیں گے جب تک خود کو مٹنے کا بے ہوگا تب تک ہمیں نہیں ہو پائیں گے اتنا بھی چیس ہے تو کمی ہے سرنا جاتے